السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیف میرے عزیز دوستو اکثر لوگ نظرِ بد کا شکار ہو جاتے ہیں اور نظرِ بد ایک ایسی بری بلا کہیں بری آفت کہیں کہ جو اچھے خاصے تگڑے تندرست شخص کو بیمار کر دیتی اور جب وہ ڈاکٹروں سے دوائیں لیتا ہے تو وہ دوائیں بھی اثار نہیں کرتی کھڑے کھڑے آدمی بیمار ہو جاتا ہے نظرِ بد سے اکثر و پیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کسی شادی سے باپس آتے ہیں گھر تو آپ کی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا باڈی میں کہیں پر بھی درد آپ لیٹ جاتے ہیں آ کر کے یا آپ کسی فنکشن میں گئے سجدھج کر گئے آپ میک اپ کر کے گئے اچھے طریقے سے آپ گئے تو کسی نے آپ کو حضرت کی نظر سے دیکھ لیا یا پھر نظرِ بد کے شکار ہو گئے نظر لگ گئی کسی کی آپ کے بچے کو کسی کی نظر لگ گئی تو یہ نظر لگی بھی ہے یا نہیں لگی ہے اس چیز کے بارے میں کیسے پتہ کریں یہ سوال بہت زیادہ اکثر و پیشتر لوگوں کا رہتا ہے کہ نظر باقی میں لگی ہے تو تو کوئی اپائے کوئی سولیشن کرنا جائے اس کا اور نہیں لگی ہے تو پھر اس میں کوئی مطلب نہیں تو ڈاکٹری علاج ہے اس کے لئے تو ڈاکٹری علاج کرائے جائے اگر نظرِ بد لگ گئی ہے تو ایک چیز سن لیں آپ کسی بھی ڈاکٹر سے کہیں سے بھی دبائیں لیں کچھ لیں کوئی اسکین فکریں جو بھی مسئلہ ہے کرائیں کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ نظرِ بد جو ہے وہ اسی طریقے سے ہٹے گی جس طریقے سے اس کا طریقہ ہے جیسے ہٹانے کے اس کے رول ہے آرہی با سنو تو نظرِ بد عام چیز ہے یہ لگ سکتی ہے یہ پہلے سے بھی ثابت ہے تمام جگہوں سے یہ چیز ثابت ہے تو نظرِ بد کسی بھی شخص کو لگ سکتی اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے تو نظرِ بد ہے یا نہیں ہے اس چیز کو کیسے چیک کریں یہ پورے ڈیٹیل میں آج آپ کو بتائیں گے اگر نظرِ بد ہے تو اس کو چھٹکیوں میں آپ اتار سکتے ہیں آرہی با سنو چھٹکیوں میں آپ اتار سکتے ہیں بیمار شخص اگر ہو گیا ہے ترند نظرِ بد سے تو ترند سیدھا اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا اتنا پاورفل یہ عمل ہے تو میرے عزیز دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے پورا ڈیٹیل میں طریقہ آپ کو سمجھانے والے ہیں ایک بھی سیکنڈ کے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بہت ہی محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ کے خدمت میں حاضر کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دینا اور پیارا سا کمنٹ میں ضرور بتانا پیارا سا کمنٹ کر کے کیا چیز آپ کو اس ویڈیو میں اچھی لگی اور کیا چیز سمجھ میں آئے کیا چیز نہیں ہے کمنٹ کر کے ضرور جائیں تو آئیے میرے عزیز دوستو سب سے پہلے تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی شخص بیماری کی حالت میں وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے اور اگر خود نہیں کر سکتا دیان سے سن لیں اگر خود نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی صدس کوئی بھی بندہ اس کو کر کے دے سکتا آرہی بہت سنے تو کرنا کس طریقے سے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو چیزیں معمولی سے چیز ہیں یہ آپ کی اسکرین پر لگی میں سوکھی مرچیں یہ آپ کو نظر آرہی اس طریقے کی سوکھی مرچیں ہوتی ہیں یہ سوکھی مرچ کی ضرورت پڑے گی بیسے تو نظرِ بد بہت آسان ہے اور تمام طریقے سے اتر جاتی ہیں لیکن یہ بہت ہی نہائیت بھی آسان طریقہ جو میں آج آپ کو بتانے والا بری نظر ہٹانے کے لیے حفاظت کے لیے آج اگر آپ کے کام کی نہیں ہے تو ویڈیو تو کل یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی ہو سکتا ہے نظرِ بد تو وہ کسی کو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے کوئی بھی آپ کو حسد کی نظر سے دیکھ لے آپ ترقی کر رہے ہیں تو نظرِ بد آپ کو لگ گئی یا پھر آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اچھے لک میں آپ کہیں باہر نکلنا ہے پینٹ شٹ اچھی پین لی وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ تو ایسا گھومتا تھا واہ یار یہ تو ایسا ہو گیا تو تمام اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں تو نظرِ بد جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جس بھی شخص کو نظرِ بد ہے آپ کو لگ رہا ہے اس کو نظرِ بد ہے اس کو سامنے میں اٹھا لیں لٹال لیں اس کو لٹال لیں کہ اب جس طریقے سے آپ لٹتے ہیں کعبے کی طرف کو پیر نہ کر کے لٹال لیں یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کعبے کی طرف کو پیر نہ کریں یہ کہ کعبے شریک کی طرف کو پیر نہ کریں جیسے آپ لٹتے ہیں گھر میں معمول کا حساب سے اس طریقے سے اس کو لٹال دیں چار پائی بھی لٹال دیں یا فرش پر زمین میں کہیں پر بھی آپ لٹال سکتے ہیں آپ کرنا کیا ہے بہت دھیان سے سنیں سات کی سات سوکی مرچے آپ نے سات سوکی مرچے لینی ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں سات سوکی مرچے آپ لیں گے اور سات کی سات سوکی مرچوں کو سامنے رکھ لیں گے اب آپ جب بھی جو بھی بندہ اس عمل کو کر رہا ہے کسی کے لیے بھی کر کے دے رہا ہے تو کسی سے ان سوکی مرچوں کو پڑوا بھی سکتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ سن لیں تو پڑھنا کیا ہے بہت دھیان سے سن لیں میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی اسکرین پر یہ ایک آیت مبارکہ لگی ہوئی ہے جس کو ہم سور فلک کہہ رہے ہیں یہ سور فلک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہ سور فلک آپ کی آسانی کے لیے میں نے ہندی زبان میں یہاں پر لگائی ہوئی ہے قرآن عظیم کے اندر یہ ہندی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں موجود ہے لیکن ہم نے آپ کی آسانی اور سہولیت کے لیے سور فلک آپ کی اسکرین پر لگائی ہوئی ہے یہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ سے پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے سور ناس کو بھی سکرین پر ہندی زبان میں لگایا ہوا ہے یہ سور ناس ہے دونوں کی سکرین شاٹ لے لیں آپ نیٹ سے بھی ہندی میں نکال سکتے ہیں ہندی میں یا آپ کو ہے تو آسانی کے ساتھ ہر شخص پڑھ سکتا ہے تو یہ سور فلک اور سور ناس دونوں جب آپ پڑھ لیں گے اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں جس چیز کو اس کو بہت دھیان سے سنیں پارہ نمبر انتیس قرآن عظیم کے اندر پارہ نمبر انتیس سور قلم کی آخری آیت میں اس کا حوالہ یعنی ریفرنس بھی دے دوں اگر کوئی قرآن عظیم کی مدد سے پڑھنا چاہ رہا ہے قرآن عظیم کی مدد سے اگر اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے حوالہ پوچھنا چاہ رہا ہے ریفرنس اس کا پوچھنا ہے جب بھائی قرآن تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سور قلم کی آخری آیت پارہ نمبر انتیس میں یہ موجود ہے جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کی اسکرین پر لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کو یہاں پر لگا دیا ہے اب اس کو آپ دھیان سے سننیں یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں پہلے آپ نے اول میں دونوں صورتوں کو پڑھ لیا ہے سور فلک اور سور ناس کو اس کے بعد آخر میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو شروع کریں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ پوری آیت ہے ایک بار میں اور پڑھ کر میں آپ کو آسانی کے لئے ہندی میں بتا رہا ہوں اور آرام آرام کے ساتھ بتا رہا ہوں ایک ایک بڑھ کو بننا میں اس کو تیزی میں پڑھ سکتا تھا پھر سے سن لے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا قَادُوا الَّذِينَ قَفَارُوا لَيُزْلِعُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِحُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّ عُولَ مَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِعَالَمِينَ اس طریقے سے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پڑھنا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا تینوں چیزوں کو جب آپ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد ایک سوکی مرچ کو ایک سوکی مرچ کو آپ اٹھائیے ایک سوکی مرچ کو آپ اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس پر دم کر دیں پھونک مار دیں اور سامنے کو رکھ دیں رکھنے کے بعد دوسری سوکی مرچ کو برابر میں رکھئے اسی طریقے سے آپ نے سور فلق سور ناس اور اس آیت مبارکہ کو دوبارہ سے دورانا ہے دورانے کے بعد دوسری بالی جو آپ سوکی مرچ کو اٹھا کر اس پر بھی دم کر دیں اس طریقے سے دو سوکی مرچے ہو گئیں اس طریقے سے تیسری بھی لیں گے چوتھی پانچمی چھٹی اور ساتمی ساتوں کی سات مرچوں پر آپ نے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے جب آپ اس کو ساتوں مرچوں پر مکمل طور پر پڑھ لیں گے یہاں پر ایک بہت بڑی شرط یہ ہے جو آپ نے خاص طور سے سمجھ رہا ہے جو آپ سوکی مرچے لیں گے اس کے پیچھے ڈنڈی لگی بھی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہ ٹوٹی پوٹی آپ نے کچھلی بھی سوکی مرچے لے لیں آپ چھانٹ کر کے اچھی سات سوکی مرچے نکال لیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ سن لیں چھانٹ کر کے سات سوکی مرچے جب آپ نکال لیں گے انہی پر ہی آپ اس عمل کو کریں ٹوٹی بھی سوکی مرچے نہ لیں یہ چیز میں آپ کو یہاں پر کلیر کرے دیتا ہوں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے مسئلہ جیسے ہی سات سوکی مرچے آپ پڑھ لیں گے بندے کو آپ نے سامنے لٹال رکھا ہے اپنے سیدھے ہاتھ میں ساتوں سوکی مرچوں کو پکڑیے اور اس شخص کے اوپر سے سات مرتبہ اس طریقے سے جیسے کہ وہ شخص یہ لیٹا ہوا ہے یہ شخص لیٹا ہوا ہے یہ اس کا موہ ہے اور یہ اس کے پیر ہے اب اس کو کیا کرنا ہے سات مرتبہ اس طریقے سے آپ اس کے اوپر سے دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات مرتبہ اتار دیں ٹھیک ہے سات مرتبہ ان ساتوں سوکی مرچوں کو آپ اتار دیں گے اتارنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان سے سنیں وہی پر اس کے آس پاس ہی ان ساتوں کی ساتوں سوکی مرچوں کو آپ جلائیں گے اسی جگہ پر آس پاس ایک دو میٹر کی دوری پر ٹھیک ہے اس کے برابر میں ہی جب آپ جلائیں گے ان ساتھ سوکی مرچوں کو اب نورملی جب آپ سوکی مرچوں کو جلاتے ہیں تو بہت زیادہ عجیب سی سمیل آتی ہے دھانس چیز چڑھتی ہے تو آپ کو چھینکے آتی ہیں خانسی آتی ہے تمام اس طریقے کے پھندے لگتے ہیں کیونکہ جب مرچ جلتی ہے تو بہت بری دھانس آتی ہے یہ چیز آپ نے بھی محسوس کی ہوگی جب تڑکہ لگتا ہے تمام اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں تو جب سوکی مرچوں کو آپ جلائیں گے تو آپ کی سوکی مرچوں میں سے ساتھ سوکی مرچیں جب آپ جلائیں گے اس میں سے اگر بری طریقے سے دھانس آ رہی ہے نورملی جیسی دھانس مرچوں سے نکلتی ہے تو آپ سمجھ لیں دھانس اگر آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس شخص پر کوئی نظرِ بد نہیں ہے وہ ایک ڈاکٹری پیشنٹ ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے ان دعاوں کی ضرورت نہیں ہے ان دعاوں سے اس کا کچھ نہیں ہوگا اس کو ڈاکٹر کی مدد لیں اس کو کہیں نہ کہیں اسپطال میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی بہت جلد ضرورت ہے اگر ان ساتھ مرچوں کو جلانے کے بعد اس میں سے دھانس ہی نہیں آ رہی ہے دھانس ہی قائب ہو گئی تب بہت دھیان سے سنیں تب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص نظرِ بد کا شکار ہے مرچ اگر نورملی جل جاتی ہے جیسے کہ عام مسمون کے حتاب سے جلتی ہے اس سے بدل کر کے مطلب یہ ہے کہ خوشبو ہی نہیں آ رہی اس میں سے دھانس ہی نہیں آ رہی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص نظرِ بد کا شکار تھا اور وہ شخص نظرِ بد کا شکار ہے یہ نظرِ بد کو اتارنے کا طریقہ بھی ہے تو نظرِ بد تو اتر جائے گی یہ طریقے سے اور آپ کو پتا بھی لگ جائے گا ہاں کہ اس کو پر نظرِ بد دی تو یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو ہندی زبان میں بہت ہی آسانی کے ساتھ پریکٹیکل ہی کر کے میں نے آپ کو بتا دیا اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہتر طریقے سے آپ کو یوٹیو پر یا پھر کوئی بھی سمجھا سکتا ہے آپ نظرِ بد کے لیے کہیں پر بھی مزاروں پر لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو یا پھر مولویوں سے یا پھر عالموں سے فکواتے پھرتے ہیں تو ایسا نہ کریں گھر سے باہر بچوں کو نہ لے جائیں اپنے گھر میں ہی دیکھیں کوئی کہہ دے کہ وہ آپ کے بچے پر جادو کرا دیا آپ کے بچے کو یہ کرا دیا تو آپ کے ذہن کے اندر بسوسے پیدا ہوں گے برے خیالات ہوں گے ارے بھائی ہمارے بچے پر تو یہ جادو کرا دیا یا رہے اب کیا ہوگا تو اس طریقے کے تمام مسئلے ہوں گے تو آپ خود اس پریکٹیکل عمل کو دیکھیں کریں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے میں بڑی محنت لگی ہے بہت سے چیزوں کو سمجھا ہے سمجھایا ہے آپ لوگوں کو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور سب آپ کی نیت سے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اللہ تبارک بطالہ اس کے بدلے میں آپ کو اچھر دے گا تو میرے پیارے عزیز دوستو کوئی دکت ہے سمجھ میں یار کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم و شان ملکہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحافظ